میں اپنے تمام نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش کرتا ہوں کہ جو ان میریڈ ہیں بھی تو آپ تھوڑا سا غور کریں آگے آپ کو شادی ہونی ہیں پھر آپ کی فیملی ہے آپ کے بچے ہوں گے ان کو ایک پر اعتماد زندگی فراہم کرنے کے لیے آپ کو ابھی سے ہی ایک فیوچر پلاننگ کرنی چاہیے کیا ضرورت پیش آئے گی اور میں اسے کیسا پورا کروں گا تو بہت سے نوجوان اس پر غور و تفکر نہیں کرتے ٹلے مارتے ہیں پڑھائی میں توجہ نہیں کرتے آبار اگر دوستوں کے درمین رہتے ہیں تعلیم میں ہو جاتے ہیں صفر پھر اچھی جوب نہیں ملتی تو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں اور ہوائی روزیوں ہوتی ہیں بعض اوقات ڈیلی ویڈیز پر کام کر رہے ہیں جوب میں کام ملا تو ٹھیک نہیں تو غائب اور شادی کر لیتے ہیں پھر ان کے بیوی بچے بچارے حسرت بھری زندگی گزارتے ہیں پریشان رہتے ہیں ابھی سے ہی پلاننگ کریں اپنے ایک اچھے فیوچر کے لیے آپ سب کچھ اپنا ایک لاعمل تیار کریں اور اسباب ظاہریہ آپ کو تیار کرنے باقی رزق تو اللہ تعالیٰ دینے والا اس نے اس کا ذمہ لیا ہے لیکن انسان کو ایک فیوچر پلان بھی تیار کرنا چاہیے ایسے دوستوں کو چھوڑ دیں جو آپ کی تعلیم کے راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں یقصی سے اچھی تعلیم حاصل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کورسز کریں کہ آپ آرام سے پارٹ ٹائم اس سے پیسہ کما سکیں اس کے بعد آپ کی پوری لائف انتہائی قابل رشک ہوگی وہی دوست جن کو آپ نے وقتی طور پر ایک اچھے مستقبل کے لیے چھوڑا وہ آپ کو اس وقت کہ جب آپ ایک اچھی زندگی نارمل زندگی اور پر سکون زندگی گزار رہے ہوں گے آپ کو رشک بھری نکاحوں سے دیکھیں گے اور اس کے برقص اگر ان کو رازی کرنے کے لیے خوش کرنے کے لیے آپ آوارہ گردیوں میں پڑے رہے تو پھر وہ بھی پریشان رہیں گے آپ بھی پریشان رہیں گے پھر ذہنی سکون ختم ہوگا بیو بچے احساس کم طریقہ شکار ہوں گے میں اکثر یہ ارس کرتا ہوں کہ گورنمنٹس کو برا کہنا کہ ہمیں جوب نہیں دے رہے تو یہ بتائیے کہ کوئی دوسرا آپ کا خیال کرے نہ کرے میں اس پہ بہاں سے نہیں کرتا ہوں ان کی کیا زمداری کیا نہیں آپ اپنے ساتھ کتنے مخلص رہے جس وقت آپ کچھ کر سکتے تھے جس وقت آپ کو فیوچر کا کچھ لاعمل تیار کرنا تھا آپ آوارہ گردیوں میں پڑے ہوئے تھے آپ کو فکر ہی نہیں تھی نہ اپنے بیوی کی نہ بچوں کی نہ اپنے مستقبل کی اتنی بے پرواہے کی زندگی گزار کر آپ جاہل رہے بلکل آپ نے کوئی ہنڈر نہیں سیکھا اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جوبی نہیں ملتی ہم تو بے رزگار بیٹھے ہوئے دوسرا آپ کو موں میں لاکے لقمے اور حلوے بنا بنا کے دیتے رہے آپ نے ہاتھ نہیں اٹھانا آپ نے پہلے سے غور و تفکر نہیں کرنا یہ خلط چیز ہے اور جتنے والد حضرات اگر کچھ ہمیں سن رہے ہوں پیرنٹس کو سن رہے ہوں تو ہماری گزارش یہ ہے کہ اپنے بچے ہوں یا بچیاں دونوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی ایسی چیزیں ضرور ان کو کورسز وغیرہ کروائیں کوئی ہنر سکھائیں کہ وہ آرام سے کچھ نہ کچھ کما سکیں کچھ پار ٹائم کام کر سکیں خصوصا میں بچیوں کے سلسلے میں ضرور یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بچیوں کا ایسا کورسز کروائیں کہ گھر بیٹھے کچھ ارننگ کر سکیں آگے حالات کیا ہوں اللہ ان کو اچھا رزق عطا فرمائے اچھا سسرہ عطا فرمائے ان کو نعمتوں کی فروانی دے دعا ہے لیکن ایک وہی بات ہے کہ ازباب زہریہ اختیار کرنا ہمارا کام ہوتا ہے بچیوں کو کورسز کروائیں تاکہ شہر کا ہاتھ بٹائیں اور ان کو پیسے کے سلسلے میں آگے چل کر پریشانی نہ ہو اللہ تعالیٰ سمجھ کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين